اتنے لوگ بے روزگار ہیں آج تو پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو جانی چاہیے تھی بورے والا سے بے روزگاری ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ وہ یہ وہ ٹولہ ہے جس نے پاکستان کے پاکستان کے جسم پہ کل ہڑا مارا ہے زیادتی کی ہے دیکھو یہ موٹر ویپن رہی تھی موٹر ویپن اب آج کل آپ جب لاہور جاتے ہو تو کون سے راستے سے جاتے ہو موٹر ویپن سفر کرتے ہو یا نہیں کرتے بولو یہ آپ کے لئے موٹر ویپن بنائی ہے اپنی ذات کے لئے نہیں بنائی آپ کے لئے بنائی ہے اور اگر مسلمی قنون کی حکومت آئی انشاءاللہ ایک موٹر ویپن یہاں سے بھولے والا سے بھی گزرے گی کتنے کسان پیٹھے ہیں درہا کسان ہاتھ کڑا کرے کسان واہ ماشاءاللہ کسان بھائیوں ترہ بتا دو مجھے آج یوریا کتنے کا ملتا ہے یوریا کتنے کا ملتا ہے ترہ بتاؤ مجھے ہمارے دور میں بھائی ہمارے دور میں یوریا جو ہے وہ بارہ سو روپے کا تھا بارہ سو روپے کا اور آج آج پانچ ہزار کا ہے نا یوریا پانچ ہزار کا یہ ہے تبدیلی تبدیلی کا نتیجہ اور ڈی اے پی کتنے کی ملتی تھی ہمارے دور میں بولو ہمارے دور میں ڈی اے پی کا جو ریٹ تھا وہ چوبیس روپے تھا چوبیس روپے اور آج کتنے کا ملتا ہے چودہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار کبھی پندرہ ہزار اور پتہ نہیں ملتا بھی ہے ہمارے دور میں چوبیس روپے تھا یہ ہے تبدیلی کا نتیجہ تبدیلی کا سن لیا آپ نے یا نہیں سنا یہ اور ٹریکٹر نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے دور میں ٹریکٹر نو لاکھ روپے کا تھا نو لاکھ روپے کا آج کتنے کا ہے بولو آج آج اٹھتیس لاکھ روپے کا ٹریکٹر ملتا ہے اٹھتیس لاکھ روپے کا یہ تو بہت افسوسناک بات ہے یہ پاکستان کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے انشاءاللہ آپ کی مدد سے پھر واپس لائیں گے پاکستان کو ہم مہنگائی سے پھر واپس لائیں گے بے روزگائی سے پھر واپس لائیں گے اور پاکستان کے حالات کو انشاءاللہ اتنا اچھا بنائیں گے کہ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہترین روزگار ہوگا اور یہاں پر موٹر وے جیسے میں نے کہاں بنائیں گے ہائی وے بنیں گی ایک طرف سے ہائی وے بنیں گی ایک طرف سے موٹر وے بنیں گی اور این ممکن ہے این ممکن ہے کہ اس علاقے میں ایک بہترین ائرپورٹ بھی بنا دیا جائے اور بھائی یہاں پہ میرے دوست کھڑے ہیں یہ ساجد مہدی صاحب کھڑے ہیں بہت اچھے انسان ہے ہمارا ساتھ دیا ہے بلکل چود نظیر احمد ارائی میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں یہ انیس سو پچاسی سے انیس سو پچاسی سے میرے ساتھی ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں تیمینہ دولتانہ آئی ہوئی ہیں یہاں پر یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ایک میڈیکل کالیج دے دیا جائے ویہاڑی کو اگر تیمینہ دولتانہ صاحب اگر آپ کامیاب ہو گئی تو ایک میڈیکل کالیج دے دیں گے انشاءاللہ لیکن آپ نے کامیاب ہونا ہے آپ نے کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ منیس صاحب بھی یہاں موجود ہیں ہمارے بھائی یہ بھی انیس سو پچاسی سے میرے ساتھی ہیں بڑے پرانے ساتھی ہیں خالد ڈوکر صاحب موجود ہیں یوسف کسیلیہ صاحب یہاں پر موجود ہیں عرفان دولتانہ صاحب یہاں پر موجود ہیں یہاں آگے آؤ عرفان دولتانہ عرفان دولتانہ اگر آگے آؤ ہمارا پیلوان ہے عرفان دولتانہ یہ خالد ڈوکر صاحب ہے جی خالد ڈوکر ابھی آپ سے مخاطب تھے اور یہ نام لیا ہے جی نام لیا ہے اور تو باتیں میں آنسا نہیں کرتا اگر انشاءاللہ مسلم لگ نون سیٹ جیتے گی یہاں پہ یہ الیکشن جیتے گی حکومت بنائے گی تو نواز شریف انشاءاللہ پھر بورے والا آئے گا اور میرا خیال ہے جیسے کہ انہوں نے کہا اور آپ کی بڑی خواہش ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کافی لمبی لسٹ ہے کہ یہاں بورے والا کے لیے یہ کام ہونے چاہیے تو بھائی میں تو ایک انشاءاللہ آپ کی خوشحالی کی بات کرتا ہوں خوشحالی کی بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرنے والا لیکن میں انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے ہم پوری محنت کریں گے دوبارہ وہ اچھا وقت واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت شدید خواہش پہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ بورے والا کو زلہ بھی بنایا جائے